وزیرالہ پنجاب نے اربن فلڈنگ روکنے کے لیے مشینری خریدنے کی منظوری دے دی ہے مریم نواز کہتی ہے کہ شہروں میں راستے ڈوب جاتے ہیں سیوریچ کا نظام بہتر بنانا ہوگا خصوصی اجلاس میں وزیرالہ نے جامع فلڈنگ پلان طلب کر لیا ہے اجلاس میں سڑکوں سے بارشی پانی کا نکاس یقینی بنانے کے لیے گرین بیلٹ کا لیول نیچے کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی اربن فلڈنگ سے متاثرہ شہروں میں سٹورج ٹینک بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا مریم نواز نے موٹر ویز، ہائی ویز اور ریل ویر ٹریک کے نیچے سیلابی راستوں کی صفائی فلڈنگ کے صدباب کے لیے قوانین کا نفاظ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے مریم نواز کہتی ہے کہ شہروں میں راستے ڈوب جاتے ہیں سیوریچ کا نظام بہتر بنانا ہوگا خصوصی اجلاس میں وزیراعلا نے جامع فلڈنگ پلان طلب کر لیا ہے اجلاس میں سڑکوں سے بارشی پانی کا نکاس یقینی بنانے کے لیے گرین بیلٹ کا لیول نیچے کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی اربن فلڈنگ سے متاثرہ شہروں میں سٹورج ٹینک بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا مریم نواز نے موٹر ویز، ہائی ویز اور ریل ویر ٹریک کے نیچے سیلابی راستوں کی صفائی فلڈنگ کے صدباب کے لیے قوانین کا نفاظ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے وزیراعلا پنجاب نے اربن فلڈنگ روکنے کے لیے مشینری خریدنے کی منظوری دے دی ہے مریم نواز کہتی ہے کہ شہروں میں راستے ڈوب جاتے ہیں سیوریچ کا نظام بہتر بنانا ہوگا خصوصی اجلاس میں وزیراعلا نے جامع فلڈنگ پلان طلب کر لیا ہے اجلاس میں سڑکوں سے بارشی پانی کا نکاس یقینی بنانے کے لیے گرین بیلڈ کا لیول نیچے کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی اربن فلڈنگ سے متاثرہ شہروں میں سٹورج ٹینک بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا مریم نواز نے موٹر ویز، ہائی ویز اور ریل ویر ٹریک کے نیچے سیلابی راستوں کی صفائی فلڈنگ کے صدباب کے لیے قوانین کا نفاظ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے مریم نواز کہتی ہے کہ شہروں میں راستے ڈوب جاتے ہیں سیوریچ کا نظام بہتر بنانا ہوگا خصوصی اجلاس میں وزیراعلا نے جامع فلڈنگ پلان طلب کر لیا ہے اجلاس میں سڑکوں سے بارشی پانی کا نکاس یقینی بنانے کے لیے گرین بیلڈ کا لیول نیچے کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی آربن فلڈنگ سے متاثرہ شہروں میں سٹورج ٹینک بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا مریم نواز نے موٹر ویز، ہائی ویز اور ریل ویر ٹریک کے نیچے سیلابی راستوں کی صفائی فلڈنگ کے صدباب کے لیے قوانین کا نفاظ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے